موسیقی آج کمار کی یاد میں جل رہی ہے چندر کارتا آج ہمیں کیسے رہ سمئی قلعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں آپ سب ہی نے ٹی وی سیریل میں دیکھا ہے نام ہے چندر کانتا چندر کانتا نام سنتے ہی نبے کے دشک کی ٹی وی کا چھوٹا پردہ یاد آ جاتا ہے جس کے ساتھ جڑی ہیں کئی تلسمئی رہسے جسے جاننے کے لیے آج بھی ہر شخص بے چین رہتا ہے اصل میں وہ قلعہ ان سے بھی کئی زیادہ رہ سمئی ہے تو اگر آپ بھی ٹی وی سیریل والے چندر کانتا شو کے رہسے کو اصل میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ آج ہم راج کماری چندر کانتا کے اس احتیحاسی قلعے وی جگر کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جسے تلسمئی دنیا کا گڑ مانا جاتا ہے جہاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جگہ رہسے میں ہی نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والے لوگ بھی چادوی نگری میں رہتے تھے رہسیوں سے بھرا ہوا یہ قلعہ چار راجیوں مدھ بردیش بیہار جھارکھن اور چھتیزگڑ کے بورڈر پہ موجود ہے جلے کا نام ہے سون بھدر اس قلعے کے اتحاس کو کھنگا لیں تو اس کا رشتہ مہابھارت کال سے بھی جڑا ہے قلعے میں ایک رنگ محل موجود ہے جہاں ویجے گر کی راج کماری چندر کانتا کا اشیانہ تھا ویسے تو موجودہ حال میں یہ قلعہ کافی خراب ہے کیونکہ اس کی رکھ رکھاو کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھائے گئے مگر جس وقت اس میں راج کماری چندر کانتا رہ دی تھی اس وقت اس محل کا ویعبھاو کیسا رہا ہوگا یہ اسے دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے رہسیوں سے بھیرے ویجے گر کلے میں بہت کچھ چھپا ہے کیمور پروت سے گھیرا یہ قلعہ چار سو فٹ کی اچائی پہ بنایا گیا ہے جسے ویجے گری نام سے لوگ جانتے تھے کئی راجاؤں نے اس قلعے پہ راج کیا کہتے ہیں چندرگوپ مور کو جب مغت بر آکرمن کرنا تھا تو انہوں نے اپنی سینہ کو اسی قلعے پہ وشرام کر آیا تھا ویجے گر کے قلعے پہ گپت ونش پرتیہار ونش مغل ونش اور کاشی نرےش چیت سنگھ نے راج کیا تھا قلعے کا سادھو سنتوں سے بھی سمبند ہے کہتے ہیں کہ مہابھارت کال میں بانہ سور نام کے راجہ نے اس قلعے کو بنوایا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ قلعہ بننے سے پہلے یہ جگہ ویجے گری کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں سادھو مہاتمہ تپسیا کرتے تھے چندرکانتا کی کہانی ویجے گڑھ، نوگڑھ اور چنار گڑھ کے بیٹ چندرکانتا کی کہانی گھومتی رہی ہے اس کہانی میں دو راجیوں کی دشمنی کے بیچ ایک پریم کہانی کو دکھایا گیا ہے جو کہ ویجے گڑھ کی راجکماری چندرکانتا اور نوگڑھ کے راجکمار ویریندر سنگھ کی تھی کروڑ سنگھ ویجے گڑھ کے دربار میں بھی شامل تھا جب ویجے گڑھ کو ہتھیانا چاہتا تھا جب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پایا تو اس نے چنار گڑھ کے راجہ شفدت سے دوستی کر لی کروڑ سنگھ کی باتوں میں آ کے شفدت نے چندرکانتا کو پکڑ لیا چندرکانتا وہاں سے بھاگ نہیں سکی کور ویریندر سنگھ نے ایاروں کی مدد سے تلسم کو توڑا اور چندرکانتا کو اپنے ساتھ لے گئے کاشی نرےش نے بھی کیا کلے پے راج اس کے علاوہ چوتھی شتابدی سے چھٹی شتابدی تک یہاں گپت ونش کا راج رہا تھا اکبر کے سمیں میں ویجے گڑھ کا کلہ مغل ونش کے نیانترن میں تھا بعد میں کاشی نرےش نے اس پر قبضہ کر لیا اور کاشی نرےش چیت سنگھ اس کے انتیم شاشک تھے یہ تو تمام باتیں رہی اتحاس کی باری آتی ہے ان رہسیوں کی جن کے لیے یہ کلہ آج بھی جانا جاتا ہے پہلا رہسی رہس سمہی تلاب کلے کا سب سے حیران کر دینے والا رہسی جس کا سائنٹیس اور ریسرچر آج تک پتہ نہیں لگا پائے ہیں وہ ہے رام سروور تلاب اٹھارہ سو دس فٹ کیا یہ تلاب جو سیکڑو فٹ کی اچائی پر ہونے کے بعد بھی گرمی کی دنوں میں سوکتا نہیں ہے اس کی گہرائی کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا ماننیتا ہے کہ اس تلاب کو وروندیو کا وردان ہے اس تلاب میں پانی پونڈما کے دن بھرتا ہے اور اس تلاب کا پانی بلکل بھی نہیں سوکتا دوسرا رہسی اس تھانیے لوگوں کا ماننا ہے کہ وجہ گڑ کلے کے نیچے ایک اور کلہ ہے جہاں اتھا کھزانہ دبا ہوا ہے اور اسی کھزانے کو کھوجنے کے لیے کئی بار آدھی رات میں لوگوں کو مشال لے کر کلے کی اور جاتا ہوا دیکھا بھی گیا ہے کچھ لوگوں کو آج بھی امید ہے کہ کلے کے نیچے سے کھزانہ مل سکتا ہے تیسرا رہسی برتن دینے والا تلاب اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو اس کلے کو سب سے عجیب بناتی ہے اور وہ ہے یہاں کے تلاب میں برتنوں کا پائے جانا یہاں آنے والے شردھالیوں کو کہنا ہے کہ انہیں تلاب میں برتن ملتے تھے جس میں وہ دوبارہ کھانا کھا کر اسی تلاب میں وہ برتن چھوڑ دیتے تھے اور جب بھی سالوں بعد وہ واپس آتے تھے تو انہیں برتن دوبارہ اسی تلاب میں ملتے تھے چوتھا رہسی تلسمی سرنگے تلسم سے بھرپور اس درگ میں کہتے ہیں کہ کئی ایسے گپت سرنگیں ہیں جو اس کلے کو نوگڑ اور ویجے گڑ سے جوڑتی ہیں لیکن جن لوگوں نے بھی ان سرنگوں میں جانے کی کوشش کی وہ آج تک کبھی زندہ نہیں لوٹ پائے فیلحال سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان سرنگوں کو اب بند کر دیا گیا ہے سالوں بعد بھی ایک کلہ اپنے ویبھو رہسی کی داستہ اپنے موجودہ حالاتوں کے ذریعے بیان کرتا ہے بے شک آج اس کلے کا حال بے حال اور جرجر ہو چکا ہو مگر اتحاس کے پنوں میں اس کلے کا ایک اپنا الگ ستھان ہے اس کلے نے رہسیوں اور تلسمی دنیا سے لے کر پیار اور نفرت اور کامیابی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر یہ کلہ بول سکتا تو یہ اپنی کامیابی کی داستہ لوگوں کو خود بتاتا مگر افسوس ایسا ہو نہیں سکتا کیا آپ چندر کانتا کے اس رہسی میں کلے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وشے پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اور کلے سے جڑے رہسی اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بگر میں دکھنے والی گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں ساتھ ہی ساتھ چینل کے انسٹرگرام اور پیس بک پیچ کو بھی فالو کریں اور دیکھتے رہیے آپ کا فیور چینل آر آر انفو ٹیر میٹ